اسلام علیکم ویوورز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں لاہوری چڑھگا یہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے تقریباً سوا کےجی کا یہ چکن لیا ہے ہم نے جتنا چھوٹا چکن ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اچھا چڑھگا بنے گا تو یہ ہم نے لیا ہے ایک ایجی چکن سوا کےجی اور اس میں ہم نے کرس لگا دیئے ہیں ڈیپ کرٹ لگائے ہیں آپ کو دیکھئے گا یہاں پہ ہم نے ایک عدد بول لیا ہے جس میں ہم نے ایک کپ دہنگ ایڈ کیا ہے بہت ہی کم انگریڈینز میں یہ تیار ہو جائیں گے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے دو سے تین تین سے چار عدد ہم اس میں ڈالیں گے ڈیبل سپون ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ میں نے پیپ چوب کیا ہے پیسٹ بنا ہے آپ چوب بھی کر سکتے ہیں اور ایک عدد ہم نے اس میں ایک عدد ہم نے اس میں انڈا ایڈ کر دیا ہے اور وان فور ٹیبل سپون ہمیں اس میں اجوین ایڈ کی ہے اسے بہت اچھا فلیور آئے گا اور وان فور ٹیبل سپون ہم نے ایک ٹوول زیرہ ایڈ کیا ہے اس میں اور یہ ثابت دھنیاں ہم نے وان فور ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اس میں وان فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں ییلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اور وان فور ٹیبل سپون ہم نے بلیک پیپر اس میں ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون بڑھ کے اچھی طرح سے ہم ادھر یہ دیکھا مسالہ ایڈ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کا اچھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے وان فور ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ بہت ہی سیمپل اور ایتھینٹیک ریسپی ہے آپ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ گھر کے مسالوں سے تقریباً تیار ہو جائے گا اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے میں نے کم سپائسز ڈالے ہیں اگر آپ اپنے زیادہ سپائسز یوز کرتے ہیں تو بیس میں زیادہ بیس میں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے کم سالہ اور ڈال دیا ہے یہ میں نے بلکل لائٹ اور ہلکی نمک مرچ والا یہ بنایا ہے چڑکا اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر اس کی کنسیڈنسی کو ڈبل کرتے چاہیے گا یہاں پہ ہم نے جو چڑکا لیا ہے اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر لگائیں گے جہاں جہاں پہ اس کے کرس لگے ہیں ان کے کرس میں بھی ہم اس کو اچھی طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں جتنا آسان ہے بنانے میں اتنا ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی تیسٹی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور میری مور ٹپس کی دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ وزٹ کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ٹپس کیسی لگ رہی ہیں اس سے ہمیں آپ کا پیار ملتا رہے گا یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ جہاں پہ ہم نے کٹ لگائے ہیں خاص طور پہ ہم نے اس کٹس میں ضرور لگانا ہے اس سے اس سے یہ ہوگا یہ فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور یہ میرینیٹر بہت اچھا ہوگا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اندر تک اچھا فلیور آئے گا اس کا یہاں پہ ہم نے اس کو 24 آور کے لیے فریچ میں رکھ دیا تھا آپ یہ دیکھیں اچھا طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے بڑا سا ایک ساس پین جو ہم نے اس کی گریوی بنائی تھی اس کو بھی اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں چڑھگا ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے سائٹ کو ٹرن کریں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھا اور خوبصورت کلر آ گیا ہے اس کے اوپر یہ بنانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب ہے اور ایزی بھی بہت ہے اور کم آئل میں یہ تیار ہوگا یہاں پہ ہم نے دو سے تین ہاتھ تقریبا ہاف کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے وہ اس وجہ سے ایڈ کریں گے کہ یہ جو ہمارا چکن ہے یہ اچھی طرح سے گھل جائے جیسے ہمارے چکن کو نیچے سے ہیٹ لگنا شروع ہوگی ہم اس کو فلیم پہ رکھ دیں گے سلو یہاں سلو فلیم پہ ہمیں تقریبا دس منٹ کے لیے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پہ رکھا تھا آپ بلکل سلو فلیم پہ رکھیں گے اس کی ہم یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ گھل چکا ہے اس کا کافی اچھا ٹیکچر بن چکا ہے اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے گھل چکا ہے اب ہم دو چم یہاں پہ یہ بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر ہو چکا ہے اس کو ہم بہت ہی احتیاط سے ٹرن کریں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے کلر کر لائیں گے اس کا اور یہاں پہ جیسے ہم نے اس کو ٹرن کیا ہے یہاں پہ ہم تقریبا تین سے چار ٹیبلہ سپون اس میں آئل ایڈ کریں گے یہ بہت کم آئل میں تیار ہوگا اور کھانے میں بہت ہی لائٹ اور اتھینٹک ہے اگر آپ اس کو ڈائیٹ کے طور پہ بھی لیں گے تو یہ تب بھی بہت ہی اچھا فلیور دے گا آپ کو یہ بلکل کم آئل میں فرائی ہوگا تیار ہوگا اور فلیور میں بھی اچھا ہے یہاں پہ ہم تقریبا اس کو دس سے سات چھے سے سات منٹ کے لئے ہم اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ فرائی کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں آئل کتنا سیپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اس کو ٹرن کر لیں گے بہت احتیاط سے ہم اس کو ٹرن کریں گے یہ بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کے اوپر اور یہ جو جیچے گریوی ہے اس کو ہم اس کو اوپر ڈال دے جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی جوسی رہے گا اور اس کا فلیور اس میں انہینس ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈیش آفٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا فلیور آ رہا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے لا جواب ہے اللہ حافظ